تو آپ کے ساتھ نے احنا فرما دینا ہے حضرت عزیز شہن فوجان جناب نہیں بڑھتا عزیز شہن فرما دینا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ الصلاة والسلام علاما لا نبی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمده ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الناس قد جاءتکن موعدت من ربکم وشفاء لنا فی الصدور حضرت عزیز وقار آج کی اس پروکار تقریب کے انعقاد پر میں احباب جماعت منتظمین ادارہ حاضر اور معاملین احباب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس سے بھی بڑھ کے مبارک بات کے مستحق وہ والدین ہیں جن کی اولاد نے جن کے بچوں نے کلام رحمان کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اللہ تعالیٰ اس سعادت کو دنیا اور آخرت میں ان بچوں کے لیے اور ان کے والدین کے لیے اور ان کے اساتذہ اکرام کے لیے خیر و برکت کا دریعہ بنائیں اور جو احباب اس سعادت والی تقریب میں اپنا وقت نکال کے جمع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا بھی اس بابرکت محفل کی وجہ سے دنیا آخرت میں خیر بلائی نصیب فرمائے اور اللہ اس مجلس کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائیں حضرات عزیب اقار انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے ایک ہے جسم اور ایک ہے روح روح کے بغیر جسم کی کوئی حیثیت نہیں جسم کی بے شمار ضروریات ہیں لیکن وہ تب تک ہیں جب تک اس جسم کے اندر روح موجود جب تک روح موجود ہے اس جسم کو کھانے کی ضرورت ہے جب تک روح موجود ہے اس جسم کو پینے کی ضرورت ہے اس کو لباس کی ضرورت ہے اس کو سفر کرنے کے لیے سواریوں کی ضرورت ہے گرمی ہے تو اس کو ایسی کی ضرورت ہے سردی ہے تو اس جسم کو ہیٹر کی ضرورت ہے موسموں کے مطابق لباس کی ضرورت ہے کتنی جسم کی ضرورتیں ہیں اور کتنی انسان اپنی طرف سے پڑھا چکا ہے اتنی خواہشیں ہیں جسم کو یہ مل جائے جسم کو وہ مل جائے ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے میرے ارمان بہت نکلے لیکن پھر بھی کم نکلے ضرورتیں ہیں کہ وہ پوری ہونے کا نام نہیں لیتی بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں حضرات ورہ غور فرمائیں بڑا مختصر پیغام آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اپنے بڑے جید علماء کرام سے دین کی باتیں سمات فرمائی ہیں اور اب یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری ہو ساری تو یہ جسم کی تمام تر ضروریات کب تک ہیں جب تک اس جسم کے اندر کیا ہے روح موجود ہے نا سارے اندر جنہیں میں سے روح ہے درہ بول کے دسے جسم کی ضروریات کب تک ہیں جب تک اس جسم کے اندر روح موجود کیونکہ یہاں بھی کئی جسم بغیر روح کے ہو سکتا ہے بیٹھے ہوں نہیں نہیں کیوں نہیں ہو سکتا مندہ سو جائے تو روح جسم سے پرواز کر جاتی اس نیند کو بھی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے موت سے تعبیر کیا یہ بھی موت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تو کیا پڑھتے الحمدللہ اللہ تیری تعریف اور تیرا شکر ہے جس نے اس موت کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا ہے تو یہ نیند بھی موت ہے یہاں بیٹھا کوئی بندہ سو جائے تو اس کی روح مارکیٹوں میں اور بازاروں میں پھرتی ہے اس کو نہیں پتا کہ تقریر کرنے والے مبلغ نے مقرر نے کیا لفظ بھولا ویسے جب بندہ گھر میں سو جائے تو کبھی خواب آتی ہے تو یہ خواب کیا ہے روح کی سیر و تفری جسم گھر میں ہے جسم شاہ جمال میں ہے شادمان میں ہے اور روح مری کے پہاڑوں پر کبھی ایسا ہوا ہے وہ خواب جو ہے وہ روح کی سیر ہے روح جسم سے نکل کے پرواز کرتی ہے کبھی وہ جناب جنگلوں میں سنگلاک چٹانوں میں کبھی محسوس کیا ہوگا خواب آئی پیچھے سامپ لگ گیا یا کوئی بندہ خنجر چاکو چھوڑی پکڑ کے پیچھے لگ گیا یہ بندہ دوڑتا جا رہا ہے حضرات یہ روح کی سیر ہے یہ روح کا سفر ہے جسم گھر میں ہے اور روح مختلف گلیوں بازاروں جنگلوں بیابانوں اور پہاڑوں کے سفر کر رہی ہے لیکن ابھی تک جسم اور روح کا آپس میں رابطہ قائم ہے روح جن حالات سے گزرے گی جسم ان کو محسوس ہے کردہ ہے کی نہیں کردہ جسم گھر میں ہے روح پہاڑ پہ پیر پھسلا وہ گرنے لگا جسم بستر پہ تڑپ گیا ساتھ والے نے پوچھا کی ہویا وہ یار بڑا ڈرونہ خواب آیا میں تھے پاڑ تو ڈگن لگا تھا میرے پیچھے تو سامپ لگا ہوا تھا میں تو اس مرحلے سے گدر آ تو یہ روح کی سیر ہے روح نکلتی ہے کبھی خوش قسمت روحیں جاتی ہیں بندے کو خواب آتی ہے روح نکل کے بیت اللہ کا تواف شروع کر دیتی ہے اور کبھی دعا کیا کریں کبھی اسی طرح خواب آئے اور خواب میں جب روح پرواز کرتی ہے تو مدینہ میں چلی جائے اور کملی والے محبوب کے چہرے کا دیدار نصیب ہو جائے کبھی ایسا بھی تو خواب نصیب ہو کبھی ایسی بھی روح کی سیر ہو تو حضرات روح جسم سے نکل جاتی ہے لیکن یہ جو نید ہے اس میں جسم اور روح کا آپس میں رابطہ قائم رہتا ہے پہار رہتا ہے روح جن حالات سے گزرتی ہے جسم برابر ان کو محسوس کرتا ہے ان کیفیات کو محسوس کرتا ہے کبھی سردیوں کی راتوں میں خواب آئے خواب میں بندہ دوڑتا ہے روح دوڑتی ہے اور جسم بستر کے اوپر اس کی تمام تر کیفیات کو محسوس کرتا ہے اور سردیوں میں اس طرح کا خواب آئے تو انسان کی پیشانی پہ پسینہ آ جاتا ہے اور جسم کو سانس جو ہے جسم کی سانس پھول جاتی ہے یہ بستر پہ لیٹا ہے تو روح کی تمام کیفیات کو برابر محسوس کرتا ہے لیکن حضرات جب ہمیشہ کے لیے اس روح کو جسم سے نکال دیا جائے گا پھر ایک مرتبہ جسم اور روح کا رابطہ منقطع ہو جائے گا پھر اس کے بعد دوبارہ قبر میں روح کو لٹایا جائے گا تو یہ ایک الگ بحث ہے جسم کی تمام تر ضروریات اس کے ساتھ اتنی دیر تک وابستہ ہے جب تک اس کے اندر روح موجود ہے روح کھاتی نہیں لیکن جب تک موجود ہے جسم کھائے گا روح پیتی نہیں لیکن جب تک موجود ہے جسم تب تک پیے گا روح ظاہری لباس نہیں پہنتی لیکن جب تک موجود ہے جسم تب تک لباس پہنے گا جسم کو تب تک گاڑیاں اور جناب ان دنیا کی سہولتوں کی ضرورتیں ہیں جب تک روح موجود ہے حضرات اب توجہ کیجئے روح نکلنے کی دیر ہے نہ جسم کو کھانے کی ضرورت نہ جسم کو لباس چاہیے جو دے دیں دے دیں یہ جو سلے ہوئے لباس اور یہ بہترین انداز کے ملبوسات جسم کو ان کی ضرورت نہیں رہے گی روح نکلنے کی دیر ہے نہ اس جسم کو گھر چاہیے روح نکلنے کی دیر ہے نہ گھر میں ایک بہترین فرنیشت کمرہ چاہیے روح نکلنے کی دیر ہے نہ اس جسم کو بیٹ کی ضرورت رہی روح نکلنے کی دیر ہے نہ اس جسم کا نام رہا اس کے رشتے ساکت ہو گئے اس کے اوتے منصب ساری نسبتیں ساکت ہو گئی بیٹا بھی جنادے پہ آیا عزیز بھی جنادے پہ آئے رشتہ دار بھی جنادے پہ آئے شاکرد بھی جنادے پہ آئے کوئی آ کے یہ نہیں کہتا استاد محترم کہاں ہیں کوئی یہ نہیں کہتا ابباجان کہاں ہیں کوئی یہ نہیں کہتا بھائی جان کہاں ہیں کوئی یہ نہیں کہتا خطیب اور امام صاحب کہاں ہیں کوئی یہ نہیں کہتا ہمارا افسر اور صاحب کہاں پہ ہے ہر کوئی آکے یہ کہتا ہے کہ میت کہاں پہ ہے روح نکلنے کی دیر اس کا نام بھی گیا اس کا عوضہ اور منصب بھی گیا روح نکلنے کی دیر ہے اس کے رشتے بھی ساکت ہو گئے اس کے منصب بھی ساکت ہو گئے روح نکلنے کی دیر ہے اس کی تمام تر ضروریات ختم ہے جب تک اس جسم کے اندر یہ بات ارز کرنی چاہ رہا ہوں کہ ساری حیثیت روح کی ہے روح کے بغیر جسم کی کوئی حیثیت ذرا بول کے دسو جسم تو بغیر روح بھی کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن کچھ اجسام دنیا میں ایسے ہیں جن کی حیثیت روح کے بغیر بھی ہے وہ اجسام انبیاء کے ہیں وہ وجود انبیاء کے ہیں جن کے جسم کی الگ حیثیت ہے روح کی الگ حیثیت ہے جن جسموں کے متعلق اللہ نے قانون بدل دیا فرمایا اے زمین تیری فطرت ہے جب کسی جسم کو تیرے اندر تفن کیا جائے تو اس کو کھا جاتی ہے لیکن میں رب ہو کے کہہ رہا ہوں ان اللہ قد حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء اے زمین جب تیرے اندر کسی نبی کا جسم آ جائے تو اس کو کھانا تیرے اوپر حرام ہے تو نبی کے جسم کو نہیں کھا سکتی اس وجود کی جسم کی الگ حیثیت روح کی الگ حیثیت لیکن یہ جو ہمارے معاملات ہیں پتہ نہیں کس دھن میں اور کس مگن میں کسی نے کہہ دیا کہ زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا اگر ویسا غلام بننا نصیب ہو جائے تو یہ الگ بات ہے ورنہ قبر کی مٹی اس وجود کو بھی مٹا دے گی اور اس وجود کے اوپر جو کفن ہے اس کو بھی حضرات وہ مٹا کے رکھ دے گی ذرا غور فرمائیں روح کے بغیر اس چسم کی کوئی حیثیت نہیں یہ گھر والے کتنی عزت اور قدر کرتے ہیں میں جاتا ہوں علماء جاتے ہیں آپ گھر میں جاتے ہیں بچے خوشیاں مناتے ہیں کوئی کہتا ہے جناب اببا جی آگئے کوئی کہتا ہے بھائی جان آگے باپ کہتا ہے بیٹا آگیا ماں پیار کرتی ہے یہ سارا پیار بھی کب تک ہے جب تک اس جسم میں روح موجود ہے بات کو سمجھئے روح نکلنے کی دیر ہے ان گھر والوں نے یہ جو بڑا پیار کرتے ہیں نا ان گھر والوں نے اس جسم کو روح کے بغیر ایک دن بھی گوارا بات سمجھا رہی گھر والوں نے جو پیار کر رہے ہیں جو محبت کر رہے ہیں اللہ کی ذات کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں شب و روزانہ آپ کے سامنے کتنی ایسی مثالیں آتی ہیں گھر والوں نے اس جسم کو یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس جسم کو روح کے بغیر گھر والوں نے ایک دن سے زیادہ پرداش نہیں کرنا انہوں جلدی جا کے قبر دے اندر دفنا کے آؤ کتے جسم پھول نہ جائے بدبو اور تعفن پورے علاقے میں ہماری بدنامی کا ذریعہ نہ بنائے جلدی جلدی سے قبر کے گڑے میں اتار کے مٹی ڈال کے آؤ روح کے بغیر ہم نے اس جسم کا کیا کرنا ہے حضرات اب جو بات میں ارز کرنی چاہ رہا ہوں اس پہ غور کیجئے ساری حیثیت روح کی ہے روح کے بغیر اس جسم کی کوئی حیثیت یہ تمہید کیوں ارز کی اس لیے کہ جسم کی ضروریات پوری کرنے کی کتنی فکر کوئی آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے آیا کوئی دس گھنٹے کی ڈیوٹی کر رہا ہے کیوں جسم کی ضروریات پوری ہو جائیں کوئی بارہ گھنٹے کوئی اوور ٹائم چر رہا ہے جسم کو لباس اچھا ملے کھانا اچھا ملے گاڑی اچھی ملے گھار اچھا ملے جسم کو سہولتیں ضروریات جو بہترین اس کی پوری ہو جائیں جس جسم کی حیثیت ہی کوئی نہیں اس کی ضرورتیں پوری کرنے کا اتنا فکر اور جس روح کی ساری حیثیت ہے توجہ کیجئے جس روح کی ساری حیثیت ہے اس کی ضرورتوں کو پورا کیا کرنا ہے اس کی ضرورتوں کا پتہ ہی کوئی نہیں کیوں جی پتہ ہے روح کی کیا ضروریات ہیں آئیے دو تین چار ضروریات روح کی آپ کے سامنے رکھ کے اجازہ چاہوں گا اس مجلس کی مناسبت سے حضرات روح کی سب سے بنیادی اور پہلی جو ضرورت ہے وہ ہے لباس روح کو کیا چاہیے روح کو لباس کیا تعجب کی بات تو نہیں فرمایا یا ایہ الناس یا ایہ الناس یا بنی آدم اے آدم کے بیٹو قد انزلنا علیکم لباسا لباسا یواری سواتکم مریشا ولباس التقوى ذالک خیر اس آیت کریمہ میں رب کائنات نے دو لباسوں کا تذکرہ کیا ہے فرمایا اے آدم کے بیٹو ہم نے آسمان سے تمہارے لیے لباس اتارا وہ لباس کونسا ہے جو تمہارے وجود کو جو زینت بھی بخشتا ہے اور تمہارے سطر کو چھپاتا بھی ہے اور دوسرا لباس کونسا ہے وہ ہے لباس تقوی کا اور یہی لباس بہتر ہے حضرات تقوی کا لباس جسم کے لیے نہیں ہوتا یہ جو لوگوں نے ظاہری رنگ ڈھنگ ایک کپڑا سر پہ لپیٹا ہوا ایک گلے میں ڈالا ہوا اس کے بھی چار بل ہیں اسی رنگ کی کنگی وہ جو ٹانگ جل لٹکائی ہے سامنے پاکٹ پہ اسی رنگ کی جناب عجیب و غریب کلر کی جوتیاں عجیب و غریب کلر کی پگڑیاں عجیب و غریب انداز کے جھپے یہ لمبی لمبی جناب لوگوں نے چولے پہنے یہ لمبی لمبی دستارے یہ تقوی کے لباس نہیں ہیں اسلام کا کوئی یونی فارم نہیں اسلام کی کوئی ورطی نہیں اسلام کا کوئی مخصوص لباس نہیں جو نصیب ہو جائے پہنا جا سکتا ہے فرمایا عورتوں کی مشابت والے لباس مرد نہ پہنے بڑکیلے جو شوخ کلر ہیں وہ مرد نہ پہنے جو لباس سطر کو ظاہر کرے جسم کے آزا کو ظاہر کرے وہ لباس حرام ہے مردوں کے لیے ریشم پہنا حرام ہے اس کے علاوہ کسی رنگ کی کسی انداز کی کوئی قید نہیں جو میسر آئے وہ پہنا جا سکتا ہے یہ تو ہیں جسم کے لباس اس کے علاوہ ایک لباس ہے روح کا وَلِبَاسُتْتَقْوَا وَلِبَاسُتْتَقْوَا لوگوں نے تقوی کا لباس جسم کے اوپر پہننے کی کوشش کی سادگی ضروری ہے لیکن جو نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں ان کا اظہار بھی تحدیثِ نعمت کہلاتا ہے ان کا استعمال بھی جو شریعت میں اور جو صحابہ اکرام سے ثابت ہیں حضرات غور فرمائیں روح کا لباس ہے تقوی سب سے پہلی ضرورت جو لباس جسم کی سب سے پہلی ضرورت لباس آپ کو پتا ہے کہ جسم ابھی دنیا میں آتا نہیں ابھی بچہ پیدا ہوا نہیں ہمارے ہاں پنجاب میں نانیاں دادیاں بچوں کے لباس چھوٹے چھوٹے کپڑے پہلے سے سنبھالنے شروع کر دیتی ہیں میرا پوتا آنے والا ہے ہمارے دی ہاتھ میں پنجاب میں میری جناب میرا نواسہ آنے والا ہے وہ چھوٹے چھوٹے کپڑے پہلے سے جمع کرنے شروع کر دیتی ہیں کہ جسم کی سب سے پہلی ضرورت لباس ہے حضرات اسی طرح ذرا بول کے بتائیں روح کی بھی سب سے پہلی ضرورت روح کی ضرورت کیا ہے لباس اور کون سا لباس ہوا لباس تقوی تقوی کا لباس ذالک خیر یہی بہترین ہے روح کے لیے اللہ ہمیں روحوں کو تقوی کا لباس پہنانے کی توفیق عطا فرما دے روح کی دوسری ضرورت یہ جسم اور روح میں یک ثانیت ہے اس کو سیمیلیریٹی آپ کہہ سکتے ہیں یا ایکویلینسی جسم اور روح میں جو برابر کی ضرورتیں ہیں لباس جسم کی بھی ضرورت ہے اور روح کی بھی ضرورت ہے نمبر دو جسم کا لباس بھی گندہ اور میلہ ہو جاتا ہے روح کا لباس بھی میلہ توجہ ہے تو گالے سننو دل کردہ ہے تے میں سناما نہیں دل کردہ تے کوئی اوکھیں اور دیلوڑ نہیں توجہ ہے نا ماشاءاللہ میں کہتا ہوں جتنا وقت ہم یہاں گزاریں میرا بھی فائدہ ہو آپ کا بھی فائدہ ہو اللہ اپنی رحمت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جسم کا لباس بھی داغدار اور میلہ ہو سکتا ہے اور روح کا لباس بھی میلہ جسم کا لباس میلہ ہو سکتا ہے مجھے دلیل دینے کی ضرورت نہیں اور روح کا لباس کیسے میلہ ہوتا ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب ذنبا کانت نکتا سوداء فی قلب جب کوئی مومن بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے تو اللہ کی قدرت سے اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ رنگ کا نکتہ لگا دیا جاتا ہے نکتہ دل پہ لگتا ہے حدیث کے الفاظ ہے نکتہ دل پہ لگتا ہے لیکن کسی گناہ گار کا قاتل کا زانی کا شرابی کا والدین کے نام فرمان کا بے نماز کا دل چیر کے دیکھیں سینہ چیر کے دیکھیں دل کے اوپر کوئی داغ نظر نہیں آئے گا پھر نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا نکتہ دل پہ لگتا ہے حضرات اس کا معنی کیا ہے احدیسین نے اور شارعین نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ داغ دل پہ نہیں داغ روح پہ لگتا ہے جس طرح جسم پہ داغ لگتے ہیں اسی طرح روح پہ بھی داغ لگتے ہیں جسم کا لباس بھی داغ دار ہو جاتا ہے روح کا لباس بھی داغ دار ہو جاتا ہے اور جو روح پاک ہوتی ہے اس پہ چھوٹا سا داغ بھی لگ جائے یہ گالی گالی دینا یہ کیا ہے ہمارے نزدیک تو یہ عام طور پہ گناہ نہیں ہے لیکن جس پاک روح کے اوپر اتنا سا داغ بھی لگ جائے اس کو اتنی فکر ہوتی ہے کہ میں جلدی سے جلدی اس داغ کو مٹانے کا احتمام کروں جیسے کسی سفید لباس کے اوپر کوئی داغ لگ جائے نا تو لوگ نہ بھی پوچھیں بندے کو خود ہی فکر بار بار اپنے داغ کی طرف دیکھتا ہے اور ہمارے ہن رواج ہے اگر کسی تقریب میں جائیں تو کوئی سالن لگ جائے کوئی داغ لگ جائے سب سے پہلے یہ یہ نہیں پوچھتے کیا آلے وہ ہے کیا آجے سب سے پہلے اس داغ پہ نظر جاتی ہے جو سفید لباس پہ لگے وہ خود کو بھی بے قرار کر دیتا ہے اسی طرح جس پاک اور صاف روح پہ چھوٹا سا بھی دھبا گناہ کا اور جناب چھوٹے سے چھوٹے گناہ کا داغ لگ جائے وہ اس روح کو بے قرار کر دیتا ہے جب تک وہ جسم وہ شخص اپنی روح کے اس داغ کو مٹا نہیں لیتا اس کو قرار نہیں ملتا اللہ ہماری روح کی ایسی کیفیت پیدا فرماتے غور فرمائیے تیسری سیمیلیریٹی اور یکسانیت کیا ہے جسم اور روح میں جسم کے داغ کو مٹایا جا سکتا ہے اسی طرح روح کے داغ کو بھی مٹایا جا سکتا ہے جسم کے داغ کو مٹانے کے لئے لوگوں نے کیا جناب یہ کیا ہے یہ واشنگ پونٹر ہے یہ ڈیٹرجن ہے یہ فلاں ہیں جسم کے داغ کو مٹائیں اور کئی ایسے احمق ہیں وہ بار بار کہتے ہیں داغ تو اچھے ہوتے ہیں داغ تو اچھے ہوتے ہیں حضرت شیخ محترم کوئی ان احمقوں سے پوچھے داغ اچھی ہوتے ہیں صرف کس لیے کہ ہماری کمپنی کا واشنگ پونٹر اور صرف استعمال کریں داغ اچھے ہوتے ہیں جن نے داغ بہتے لاؤ گے ساڑھا صرف بہتا بکھے گا ساڑھے واسطے تھے تو داغ اچھے ہوتے ہیں ہماری کمپنی کا واشنگ پونٹر استعمال کریں داغ یوں مٹیں گے جیسے کبھی لگے ہی نہیں تھے جیسے داغ کبھی لباس پہ پڑا نہیں تھا یہ کمرشل آپ کے ٹی وی چینل پہ چر رہا ہے میں قربان جاؤں ایک کمرشل میرے محبوب کی حدیث میں اور رب کے قرآن میں بھی چر رہا ہے فرمایا جو داغ تمہاری روحوں پہ پڑ چکے ہیں جو داغ تمہاری روح پہ لگ چکا ہے میں تمہارا رب ہو کے کہہ رہا ہوں ایک واشنگ پونٹر میں نے تمہارے لئے پیدا کر دیا ہے اپنی روح کے داغوں کو مٹانے کے لئے اس واشنگ پونٹر کو استعمال کرو کیا واشنگ پونٹر فرمایا توبو الاللہ توبتن نسوہا اگر گناہ کر بیٹھے ہو تمہاری روحوں پہ داغ پڑ چکے ہیں توبہ کرنے میں دیر نہ کرنا توبہ کا واشنگ پونٹر استعمال کرنا تمہارا کام ہے تمہارا رب تمہارے گناہوں کو روح سے گناہوں کے داغ کو دھبے کو سیاہی کو تمہاری روح سے اس طرح مٹا دے گا جیسے داغ کبھی پڑا ہی نہیں تھا اتائیب من الذنبکم اللہ ذنبالا گناہ سے توبہ کرنے والے کا داغ یوں مٹا دیا جاتا ہے جیسے داغ کبھی داغ کبھی لگا ہی نہیں تھا حضرات آئیے چوتھی اقسانیت بیان کروں اور اس کے بعد پانچویں چیز آخری ہوگی وہ جسم اور روح میں تضاد ہوگا لیکن یہ چوتھی چیز اقسان ہے صاف جسم کے لیے صاف لباس گندے جسم کے لیے گندہ لباس اسی طرح صاف روح کے لیے صاف لباس اور گندی روح کے لیے گندہ لباس صاف جسم کے لیے صاف لباس ہاں جب انسان کارخانے میں کہیں ملازمت مزدوری کرتا ہے جسم بھی میلہ کچیلہ اور لباس بھی میلہ کچیلہ شام کو گھر میں آیا غسل کیا اور اندر سے یہ واہ اور صاف کپڑے بھڑا دیا جائے کیوں جب تک جسم گندہ تھا لباس گندہ چلتا رہا اب جسم صاف ہو چکا ہے اب لباس گندہ پہنا جا سکتا صاف جسم کے لیے صاف لباس اسی طرح صاف روح کے لیے صاف لباس اور گندی روح کے لیے گندہ لباس میرے عزیزوں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی گناہگار بندے کی روح کو قبض کیا جاتا ہے اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ جہنم کے گندے بدبودار ٹاٹ جو جہنم کے گندے ٹاٹ ہیں ان ٹاٹوں کے ایک گندے بدبودار ٹکڑے میں اس پتپخت گناہگار بندے کی روح کو لپیٹ کے لے کے آؤ اور جب کسی نیک مومن کی روح کو قبض کیا جاتا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں میرے فرشتوں جنت کے خوشبودار ریشمی رومالوں میں سے ایک پیارہ اجلا اور مہکہ ہوا جنت کی خوشبووں سے موتر رومال لے کے جاؤ اور میرے بندے کی نیک روح کو اس پاک لباس میں لپیٹ کے لے کے جاؤ اللہ ہماری روحوں کو پاک کر دے یہ آخر میں بتاؤں گا روح کی پاکیزگی کیسے ہو سکتی ہے روح کی بیماریاں ہیں روح کمزور ہے روح داغدار ہے روح پہ تھپے پڑ چکے ہیں اس کی علامتیں کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے کیوں جی آخر تک انشاءاللہ بات مکمل کروں نا انشاءاللہ توجہ فرمائیں جسم کی ایک اور سیمیلیریٹی جو سب سے اہم ہے جسم اور روح کی یکسانیت وہ پتہ کیا ہے جسم کی بھی غزہ ہے اور روح کی بھی غزہ جسم کی غزہ کہاں سے ہے جہاں سے جسم بنا جسم کہاں سے بنا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ ثُلَالَةٍ مِنْ ثُلَالَةٍ مِنْ تِین اور دوسرے مقام پہ کیا کہا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْفِ اور میرے دادا حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ ان مقامات کو بڑے خاص طور پر تلاوت کرنا اور ان کا جو انداز تھا اور جس انداز سے وہ قرآن لوگوں کو سنایا کرتے حضرت استاذ جی اگر اجازت ہو تو ایک دو آیات چونکہ حضرت شیخ استاذ المجبدین تشریف فرما ہے تو ہمارے بدرگوں نے اعلیٰ پنجابی جو ان کا انداز خطابت تھا تو لوگوں کے سامنے ترنم سے قرآن پڑھنا اور پتہ کیسے ان آیات کا بطور خاص فرمانا وَإِن كُلْتُم فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِّنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّنْ مُبْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ وَانَشَاءُ إِلَا عَجَلٍ مُسَمَّا ثُمَّنْ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّنْ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُ أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْضَ لِلْأُمُورِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيَّا وَتَرَ الْأَرْضَ حَامِدَتًا وَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اَحْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَمْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَعِیجٍ قرآن پڑھنا اللہ اپنے فقیر کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے خالقِ کائنات نے حضرتِ انسان کا وجود مٹی سے پیدا کیا جسم کو مٹی سے پیدا کیا اور جسم کی غذا پیدا کی تو اس کو بھی میں بات سمیٹ رہا ہوں غذا کو بھی مٹی سے فرمایا وَلَا قَدْ اے انسان فَلْيَنْدُرِ الْإِنسَانُ الٰى طَعَامِهِ اَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ سَبَّا ثُمَّ شَقَخْنَا الْأَرْضَ شَقَّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَدْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا اے انسان ترہا غور کر ہم نے تیرے وجود کو بھی مٹی سے پیدا کیا اور وجود کی غذا کو بھی وہاں سے بولیے فرمائیے کھائیے اے انسان کلو مما فی الْأَرْضِ حَلَالًا تَيِّبًا ہم نے زمین سے تجھے پاکیزہ اور حلال رزق اتا کیا ہے اس کو کھاؤ حضرات غور کیجئے میں بات کو شمیٹ دوں جسم بھی مٹی سے جسم کی غذا بھی مٹی سے لیکن روح آسمان سے آئی فرماؤ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوح کُلِ الرُّوحُ مِنْ عَمْرِ رَبِّ اے میرے محبوب آپ سے آکے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں ان سے کہہ دیجئے روح میرے رب کا عمر ہے روح سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے روح رب کا عمر ہے اور رب کا عمر آسمان سے آیا کرتا ہے روح بھی آسمان سے آئی اور بولیے روح کی غذا بھی کہاں سے آئی لوگ کہتے ہیں ایک گلوچ سنا دیا لوگ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے میں کہتا ہوں جی ہاں موسیقی روح کی غذا ہے موسیقی روح کی غذا ہے لاہور والو موسیقی روح کی غذا ہے لیکن سنیئے موسیقی کسی پاک روح کی غذا نہیں موسیقی نیک روح کی غذا نہیں موسیقی صاف روح کی غذا نہیں موسیقی اجلی اور میں کی روح کی غذا نہیں موسیقی گندی روح کی غذا ہے موسیقی بیمار روح کی غذا ہے جس روح کو موسیقی سن کے قرار ملے وہ بیمار ہے جس روح کو قرآن سن کے قرار ملے وہ پاک ہے موسیقی روح کی غذا نہیں روح آسمان سے آئی روح کی غذا بھی آسمان ہاں اگر قرآن سن کے تیری روح کو قرار نہیں ملتا تو یہ قرآن کا قصور نہیں یہ قرآن کا قصور نہیں اپنی روح کا علاج کروائیے کوئی بیمار بندہ ہو نا ہسپیٹل میں پڑا ہو آپ اس کی تیمارداری کے لیے جائیں آپ سیب لے جائیں آپ میٹھے فروٹ اس کے لیے لے جائیں آپ نے سیب کاٹ کے چھلکہ اتار کے بڑے پیار سے پیش کیا وہ سیب کھاتا ہے موہ میں ڈالتا ہے یا رین دے منو قوڑا لگ دے ایمان نل دسے آجے سیب قوڑا ہوں دے کیوں جی مولانا شکیل سلفی صاحب سیب بلا قوڑا ہوں دے انہیں گلہ نہیں کرنی اے دے مغرب ہو ذرا سیب کڑوا لگتا ہے حضرات یہ سیب کا قصور نہیں آپ کیا کہیں گے پیارے بھائی سیب تو میٹھا ہوتا ہے دراصل بات یہ ہے آپ کے بخار کی وجہ سے آپ کی بیماری کی وجہ سے آپ کی نسازی تبا کی وجہ سے آپ کے موں کا زبان کا ذائقہ تبدیل ہو چکا ہے آپ کا اپنا موں کڑوا ہے سیب کڑوا نہیں حضرات قرآن سن کے اگر کسی کو دل کسی کے دل کو قرار نہ ملے قرآن کا قصور نہیں تیری روح بیمار ہے اور اس روح کا علاج ملے گا تو وہ بھی رب کے قرآن سے ملے گا یہ آج کل استاد محترم اچھی طرح جانتے ہیں ٹرائیاں شروع ہو گئی ہیں یار کاری لبو ترابیاں واسطے کیڑا تیز گام کاری وہ ڈھونڈے ٹرائیاں ہو رہی ہیں کاری صاحب ہاتھ ہڑا رکھے آجے سارا دن روزہ بھی رکھے آنڈا گرمی نہیں ہے تھکے ٹوٹے آنے تو آڈے کابو آ جانے کوئی ریم کرے آ کرو حضر صاحب آپ کی روح بیمار ہے اگر روح تندرست اور طوانہ ہوتی قرآن سن کے اس روح کو قرار ملتا اس روح کو چین ملتا اتنی تقویت ملتی اور دل میں یہ جذبہ ہوتا آج میں قرآن سے وفا کروں گا کل قرآن مجھ سے وفا کرے گا امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا کل جب بندہ قبر سے نکلے گا کبریں پھٹیں گی وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْصِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ وَأَخْرَتْ ہر چیز آنکھوں کے سامنے آ جائے گی اور بندہ قبر سے نکل کے دیکھے گا ماں بھی ماں نہیں بن رہی باپ بھی مو پھیر چکا ہے بہن بھائی بھی ناتا توڑ چکے ہیں دوست اور یار کام نہیں آ رہے دو نوجوان آئیں گے کتنے دو ایک سجیے گھٹوں پھڑ لے گا ایک خبے گھٹوں آ چلیے جنت وہ کہے گا جنت بھی چلتے ہیں پہلے اپنا تعرف تو کروا تمہیں ہے کون ہو جو مجھے کھینچ کے جنت ملے کے جا رہے ہو ایک کہے گا میں رمضان ہوں دوسرا کہے گا میں قرآن ہوں یہاں وفا کر کے جائے یہ وہاں وفا کرے گا حضرات اب غور کیجئے روح اور جسم میں یہ یکسانیت جسم کی بھی غزہ ہے اور ساتھویں چیز میں بیان کروں گا جو ان میں جدا ہے جن میں یکسانیت نہیں بلکہ مخالفت ارتضاد ہے وہ کیا ہے جسم کمزور بھی ہو تو کام چلے گا جسم بیمار بھی ہو تو بول جھڑے آجے کام چلے گا جسم سیاہ رنگ کا بھی ہو تو کام چلے گا جسم دبلہ پتلہ کمزور بھی ہو تو کام چلے گا لیکن لا ہو رہی ہو اگر روح کمزور یا بیمار ہوئی تو کام روح کمزور ہوئی تو کام نہیں چلے گا جسم سیاہ ہوا کام چلے گا روح سیاہ ہوئی تو کام نہیں یہ میں نے کہا آخری بات بیٹا ادھر توجہ کرو درہا توجہ بات کو سمیٹ رہا ہوں ختم کر رہا ہوں ایک مثال دے دوں آخر پہ مکہ مکرمہ میں دو جسم تھے کتنے دو جسم تھے ایک بڑا خوبصورت میں دو جسموں کے مثال دینے لگا ہوں آخری بات حضرت شیخ تشریف لائے اللہ تعالیٰ ہمارے ان بزرگوں کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ سلامت رکھیں صدیوں میں وہ لوگ پیدا ہوتے ہیں جو ایسا کام کرتے ہیں جو اللہ نے ان سے لیا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو صحت و عفیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے ہمارے دونوں بزرگ ہمارے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا بہت بڑا یہ سرمایہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اس کابش کو قبول فرمائے اور تا قیامت ان کی اس محنت کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے حضرات آخری بات یہ تھی کہ دو جسم تھے مکہ میں ایک بڑا خوبصورت اتنا خوبصورت اے گلہ دیوتے نا لالیاں پاخدیاں سنگ پئیان رخصار اتنے سرخ اور گلابی اس کے رخصاروں کی سرخی کی وجہ سے لوگ اسے ابو لہب کہا کرتے تھے کیا کہتے ہیں ابو لہب عبدالعزہ انہوں تو جان دے کونی سے نا ابو لہب کہا اور صرف لوگ نہیں کہتے قرآن نے بھی یہی کہا تبت یدہ اللہ کہتے ہیں ہم نے تیرے چیرے کی سرخی کی وجہ سے ابو لہب نہیں کہا تبت یدہ ابی لہب وطب اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں ہم نے اس لئے ابو لہب کہا کیونکہ تجھے شولوں والی آگ میں ڈالا جائے گا لوگ اس کے رخصار شولوں کی طرح دہکتے ہوئے دیکھ کے اسے ابو لہب کہا کرتے تھے جسم اتنا خوبصورت ہے موٹا تازہ فربا گورا چٹا چودری توانہ ہے ہسبانہ سب بہت بڑا خاندان بہت بڑا دیرے دار ہے جاگیر دار ہے سرمایہ دار ہے میرے محبوب کا چچا ہے لیکن اس صاف سترے خوبصورت جسم کے اندر جو روح ہے وہ گندی روح میں لی کچھ علی سیاہ اور داگدار ہے اور کمزور اور بیمار ہے یہ اس کو اللہ نے اپنی لانت کا حق دار ٹہرا دیا اسی مکہ میں ایک جسم ہے سیاہ رنگ کا سیاہ رنگ کا اور اتنا کمزور ہو چکا ہے اے دے پلے جو ایسی نا امیدیاں ماراں کھا کھا کہ اس کامدہ بھی نہیں رہا گلے میں غلامی کی نشانی اور توک ہے لوگو نسبت غلامی کی گلے میں ہے اتنا کمزور اور اتنا سیاہ رنگ کا مالک ظلم کرتا ہے محمد کی نسبت کو چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم کہاں مر جاؤں گا نسبت مصطفیٰ کو نہیں چھوڑوں گا ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال ظالم ہو یہ تمہارا غلط ہے خیال نسبت مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں اتنا کمزور ایمہ ہمارا نہیں خوب نام محمد ہے اے مومنوں جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں جو نبی کی محبت سے مو پھیر لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں کہا نہیں چھوڑتا جنابِ صدیقِ اکبر آئے رضی اللہ تعالیٰ کہا امیہ کتنے ظالم ہو کوئی غلاموں پہ اس طرح ظلم کیا کرتا ہے کہا ابو بکر تینو ایڈا دکھ درد دینا بلال داتے میں مل خرید دیا تو میرے کلو مل لیلا کہا امیہ قیمت مانگ بلال کی قیمت کیا مانگتا ہے ابنِ حشام نے لکھا سودہ تیہ ہونے لگا امیہ نے بڑا تیر مارا اس کے تو پلے کچھ نہیں رہا سیاہ فاب ابشی غلام ہے وجود کے جو پلے تھا میں نے ظلم کر کر کے اس کو ناکارہ بنا دیا ہے کہا ابو بکر کیا مانگو وہ جو تیرے پاس رومی غلام ہے نا گورا چٹا موٹا تازہ جو سارا دن میند کر کے تجھے شام کو کمائی لا کے دیتا ہے وہ مجھے دے دے اس کے بدلے میں بلال تو لے جا شدیق نے ایک لمحہ سوچے وغیر فرمایا امیہ مجھے سودہ منظور ہے منافق بھئی مانتا نا امیہ اپنی بات پہ نہ رکا کہنے لگا نہیں ابو بکر ابھی تیرا میرا سودہ فائنل نہیں ہوا رومی غلام بھی لوں گا چالیس اوکیہ چاندی بھی لوں گا کہا امیہ مجھے پھر بھی سودہ منظور ہے غلام بھی اور چاندی بھی کہا نہیں نہیں ابھی سودہ تہا نہیں ہوا ابو بکر یہ جو تیرے کندے پہ قیمتی یمنی چادر ہے یہ چادر بھی لوں گا کہا امیہ چادر بھی دی چاندی بھی دی غلام بھی دیا بلال مجھے دے دے بلال کا بازو پکڑا تو چلنے لگے امیہ کہنے لگا ابو بکر میں تو تجھے بڑا سیانہ اور بڑا اقل ماند اور دانات تاجر سمجھتا تھا پر آج سودہ خسارے کا کر کے جا رہا ہے آج سودہ کا ٹیدہ کر کے چلے ہیں فرمایا کیا کہتے ہو کہنے لگا جیدے پلے ہی کو جنہی اس کی اتنی قیمت ڈال چکے ہو ستیت کہنے لگے امیہ اپنی سبان بند کر بلال کی قیمت کا تجھے کیا پتہ اس کی قیمت پوچھنی ہے یا عرش والے الہ کو پوچھ یا مدینے والے مصطفیٰ کو پوچھنی ہے تجھے کیا پتہ بلال کی قیمت کا حضرات قیمت اللہ نے ڈالی اللہ قدردان ہے اس پتلے اس کمزور اس کالے سیاہ رنگ کے جسم کی اللہ نے پتہ کیا قیمت ڈالی میرے محبوب نے یہ آخری بات ہے میرے محبوب نے نماز کا سلام پھیرا فرمایا بلال کہاں ہے جناب بلال ہوتھی نا گوڑیاں دے اتے اچھے ہوگئے جی یا رسول اللہ فرمایا بلال قریب آؤ کیا عمل کرتے ہو اللہ کی رسول کیا بنا فرمایا بلال کوئی ایسا عمل جو اللہ کو بہت پسند آئے یار ہمیں بھی بتا دے اللہ کی رسول خیر تو ہے فرمایا کیا بتاؤں بلال جب میں جنت کی سیر کر رہا تھا جبریل مجھے تعارف کروا رہے تھے مجھے اپنے جامع ترمدی کی روایت مجھے اپنے آگے آگے کسی کے قدموں کی آہت سنائی دی میں نے پوچھا جبریل یہ کون خوش نصیب ہے جو محمد سے بھی آگے جنت کے بالا فانوں کی سیر کر رہا ہے جبریل کرتے ہیں معبوب سیر کرنے والا تو کوئی نہیں یہ آپ کا غلام بلال اللہ کو اتنا پسند آیا وہ چلتا زمین پہ ہے اس کے قدموں کی آہت رب کی جنتوں میں گونج رہی ہیں اللہ قدردان ہے جسم کمزور بھی ہو چلے گا جسم سیاہ بھی ہو کام چلے گا جسم بیمار لاغر بھی ہو کام چلے گا لیکن لاہور یہ روح کمزور ہوئی تو کام نہیں چلے گا روح بیمار ہوئی تو کام نہیں چلے گا روح کی اگر کمزوری اور بیماری ہے اس کے لئے خالق کائنات نے قد جاعتکم موعدت من ربکم وشفاؤ لما فی الصدور جن سینوں میں یہ روحیں ہیں ان سینوں کی بیماریوں کے لئے رب نے قرآن کو نازل کر دیا ہے وَنُنَسِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَ وَرَحْمَتُ لِلْمُؤْمِنِينَ خالق کائنات نے مومنوں کے لئے قرآن کو رحمت بھی بنا دیا شفا بھی بنا دیا صرف روحوں کے لئے نہیں قرآن جسم کے لئے بھی شفا بن کے آیا قرآن روح کے لئے بھی شفا بن کے آیا اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرُ اللَّهِ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ فرمایا مومن وہ ہے جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے قرآن کی آیات پڑھی جائیں ان کے دلوں کو یعنی ان کی روحوں کو جلا ملتی ہے ان بیماروں کو شفا ملتی ہے قرآن شفا ہے قرآن دبا ہے قرآن نسخہ اِقیمیا ہے قرآن مشعل را ہے قرآن ایسا دنیا کا کامیاب ترین اور مکمل ترین قانون ہے The Holy Quran is the Supremely Successful Law قرآن ایسا مکمل اور کامیاب قانون ہے زمین کے جس خطے پہ قرآن کو نافذ کر دیا جائے اللہ اس خطے کے مقدر تبدیل کر دیتا ہے تو جو روحیں قرآن کی رسیہ ہو جائیں جو روحیں قرآن کی تلاوت پہ جو ہیں وہ لگ جائیں ان کی بیماری کیسے دور نہ ہوگی اللہ ہمیں اپنی روح کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اس قرآن کو ہم سب کے دلوں کی بہار بڑھا دیں میرے بدرگوں نے دادا جان رحمت اللہ علیہ نے حضرت شیخ القرآن میں پڑھنا اور فرمانا ان کا انداز اور ان کی دعا فرمانا میں پڑھ دا رہاں قرآن اللہ آمین کہلیں ذرا میں پڑھ دا رہاں میں پڑھ دا رہاں قرآن اللہ ایسے ذکرچ رتب اللسان اللہ ایسے ہی ذکرچ رتب اللسان اللہ میری پڑھ دیں آئیں نکلے میری پڑھ دیں آئیں ساڑھی پڑھ دیں آئیں نکلے جان اللہ ملے پاک نبیدہ بیڑھائے میرے ویر مسافر سوچ دارا اس جگ تے اک کو پھیرائے ایتھو نظر بچا کے تور چلیے ساڑھا اگے سفر لمے رائے تے جدو آخری آوے سا اللہ پڑھا لائے لہا آمین کہلو جدو آخری آوے سا اللہ پڑھا لائے اللہ میری لگی توڑ ساڑھی لگی توڑ نبا اللہ سانگ پاک محمد میرے میرے ویر مسافر سوچ دارا اس جگ تے اک کو پھیرائے ایتھو نظر بچا کے تور چلیے ساڑھا اگے سفر لمے رائے اللہ ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان کرے اللہ ہماری روح کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کی ہمیں توفیق عطاب فرمائے اس ادارے کو اس کے معاملین و منتظمین کو اللہ تعالی دنیا آخرت کی بلانیاں نصیب فرمائے اللہ تعالی جو بچے یہاں سے قرآن کا علم اور قرآن کا نور حاصل کر کے جا رہے ہیں اللہ ان کے لئے ان کے والدین کے لئے ان کے ساتذہ کے لئے اور اس ادارے کو چلانے والوں کے لئے سریعہ نجات بنائے وَاقُولُ قَوْلِهَا دَا سْتَقْفِرُ اللَّهِ لِوَلَكُمْ وَلَيْسَائِ الْمُسْلِمِينَ آخر دعوه یعنی الحمدللہ شکریہ شکریہ